پہنچنے دیئے گئے زبرت سے ان کو روکا گیا بیریہ لگا لگا کے اور خوف زدہ کر کے میں حکومت کو صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے اگر کنٹرول سے باہر ہو گئے تو حکومت کے لیے بڑی دقیقتیں پیشا جائیں گی وشوندو پریشن اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھن حکومت کی سرپرستی میں جو بے ایمانی کر رہے ہیں ہندوستان کی عضلیہ حکومت کے دباؤں میں جو بے ایمانی کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت بھی اور عدالتیں بھی آج قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنی آستھا کے مطابق کام کر رہی ہیں اور اپنی آستھا زبردستی مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ظلم و زیادتی اسی طرح جاری رہا وشوندو پریشن اور برجنگ دل جیسے آتنگوازی سنگٹھنوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو ملک کے حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے جو ہم کسی قیمت پر نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں آج اگر ہمارے ملک میں عمل ہے شانتی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے آج تک ان گھنڈوں ان بدماشوں ان آتنگوازیوں کا جواب نہیں دیا ہے جس دن ہمارا نوجوان جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا اس دن ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے اسی لئے میں نے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیزر میں سیفٹی والو لگا ہوتا ہے لعوہ اندر اندر بہت پنب رہا ہے بہت بڑا بلاس ہو سکتا ہے میں نے یہ چھوٹا سا کام کر کے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور سیفٹی والو کا کام کیا ہے میں نے میں نے اس پریشر کو دوسرے راستے سے نکالا ہے تاکہ وہ ہمارے شہر کا آمن خراب نہ ہو حکومت کو ہمارا اس میں ساتھ دینا چاہیے اگر حکومت زنگا اور فساد چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں نہ پولس کی لاتھی سے ٹڑتے ہیں نہ گولی سے ٹڑتے ہیں لیکن ہم اپنے شہر کے آمن سے اور اپنے دیش کے آمن کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے جات دی دیا ہے میری مانگ یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری کو فوراں رہا کیا جائے اور یہ جو بلدوزر کی کاروائی چل رہی ہے اصل میں میں بلدوزر کی کاروائی کی مخالفت اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ کورٹ کا کام پولس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جب عدالتیں موجود ہیں کسی نے اپراد کیا ہے اس کو گرفتار کیجئے عدالت کے سامنے پیش کیجئے عدالت اسے سزا دے یا جو بھی کرے لیکن پولس جو بلدوزر چلا رہی ہے حکومت جو بلدوزر چلا رہی ہے اس بلدوزر کے خلاف سپریم کورٹ کو سفتہ سنگیان لینا چاہیے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ جیسی سنسا سرکار کے دباؤں میں کام کر رہی ہے اور یہ ہمارے دیش کے لیے بے حد گھا تک سید ہوگا اگر دیش میں امن چاہیے اور بھائی چاہیے جو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے تباب ادلیہ کی ذمہ داری ہے اگر یہ امن و امان بنائے رکھنا ہے تو بلدوزر کی کارروائی بند ہونی چاہیے اور پولیس کو جو زیادہ اختیارات دیا ہوئے ہیں ان اختیارات میں کٹوٹی کی جانی چاہیے جو بے ایمانی کی گئی ہیں ان بے ایمانیوں کو واپس کیا جانا چاہیے یہ طریقے جو ہیں یہ ہمارے دیش کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں اب کسی قسم کا بلدوزر برداشت نہیں کیا جائے گا ہم جتنے اپنے نوجوانوں کو کٹرول کر سکتے تھے کھڑ چکے ہیں اب حضوانی میں جو ریاکشن دیا گیا ہے اس کے نتائجہ آپ نے دیکھ دیئے اگر زبردستی وہاں بلدوزر نہ چلا ہے دھامی اس کا ذمہ دار ہے دھامی کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اسے گرفتار کیا جانا چاہیے اور جن لوگوں کی وہاں سمپتی نش ہوئی ہے ان لوگوں کی سمپتی دھامی کی جائدات ضبط کر کے اس سے اس کی بھرپائی کی جانے چاہیے حضوانی میں پولیس کے دورہ مارے گا چھے لوگوں کے بارے میں سمپتی ریپورٹ آئی ہے جہاں پہ میں ریپورٹ کر کے آ رہا ہوں کہ چھے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہوگا پولیس نے سیدھے گولی مار کے پولیس سیدھے ہی گولی مارے گی پولیس پیر پہ گولی نہیں مارے گی پیر پہ گولی ماری جاتی ہے بچانے کے لیے سیدھے پہ گولی ماری جاتی ہے اور پولیس حکومت ہندو وادی سنگڑھن عدلیہ یہ سارے کے سارے آج ہندوطوہ کی لائن پر کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان کی رگ رگ میں مسلمان بستا ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اور رگوں سے اگر خون کھیچ لیا تو بچے گا کیا زندہ کیسے رہو گے اور جس طرح ہندوستان کی نسلس میں مسلمان ہے اسی طرح مسلمان کے ہر دل میں مسلمان